بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 37 ایکسپریسنگ پاسٹ حیبٹس 2 یوزنگ ورڈ مکمل لینگویج کورس کے لئے براہ مربانی وزیٹ کیجئے میری ویب سائٹ www.azfenglish.com آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ورڈ کو کس طریقے سے پاسٹ حیبٹس کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے پچھلے یونٹ یعنی کے یونٹ 36 میں ہم نے سیکھا تھا کہ پاسٹ حیبٹس کے لئے یوسٹو کا استعمال کیس طرح کیا جا سکتا ہے اور میں نے اس ٹوٹرینر میں آپ کو یہ باب بتائی تھی کہ پاسٹ حیبٹس بیان کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے انگلیش لینگویج کے اندر یعنی کہ صرف یوسٹو ہی پاسٹ حیبٹس بیان نہیں کر سکتا ہے پاسٹ حیبٹس کو بیان کرنے کے اور دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں اور ان طریقوں میں سے ورڈ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ آپ پاسٹ حیبٹس بیان کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے یوسٹو پاسٹ حیبٹس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ورڈ کا بھی استعمال آپ پاسٹ حیبٹس کے لئے کر سکتے ہیں ذہن میں رکھے ہیں کہ ورڈ کے اور بھی دوسرے استعمال ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم وہ استعمال پر یعنی ان استعمال پر ہم نظر نہیں ڈالے ہیں ہم صرف اس چیز پر نظر ڈال رہے ہیں کہ past habits کے لئے would کا استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر I used to climb trees when I was 6 جب میں 6 سال کا تھا تو درختوں پہ چڑھا کرتا تھا is equal to I would climb trees when I was 6 جب میں 6 سال کا تھا تو میں درختوں پہ چڑھا کرتا تھا تو ایک جملہ جو ہے وہ used to ہے یعنی کہ آپ اس جملے میں used to کا استعمال کر رہے ہیں past habits کے لئے یعنی کہ درختوں پہ چڑھنا یہ 6 سال کی عمر میں ایسا ہوا کرتا تھا جب میں 6 سال کا تھا تو درختوں پہ چڑھا کرتا تھا I used to climb trees when I was 6 تو یہ میری past habit ہے اور اب present time میں یہ میری عادت نہیں ہے یہ عادت میں ترک کر چکا ہوں اور اس عادت کو بیان کرنے کے لئے میں نے استعمال کیا used to کا استعمال کیا یعنی کہ میری ماضی کی عادت تھی جو کہ اب present میں موجود نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کے لئے میں نے پہلے جملے میں used to کا استعمال کیا ہے دوسرے جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں would کا استعمال کیا ہے اور I would climb trees when I was 6 تو دونوں جملوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے دونوں جملے ایک ہی بات بتا رہے ہیں یعنی کہ میں درخت پہ چڑھا کرتا تھا جب میں 6 سال کرتا تو آپ چاہیں تو used to کا استعمال کر لیں past habit کے لئے یا اگر آپ چاہیں تو would کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو would جو ہے وہ past habit اور repeated action کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ past habit اگر آپ پاسٹ habit کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ماضی کے کوئی repeated action ہے جو ماضی میں مستقل ہوتا تھا تو ایسے action کے لئے یعنی repeated action کے لئے اور past habit کے لئے بھی آپ would کا استعمال کر سکتے ہیں مگر آپ would کا استعمال جو ہے وہ past situation یعنی کہ past state کے لئے ماضی کی حالت کے لئے آپ would کا استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر i would clean my house everyday when i was young جب میں چھوٹا تھا تو اپنا گھر ہر روز ساف کیا کرتا تھا یہ کیا ہے a past activity یہ ایک activity ہے ماضی کی i would collect stems when i was young جب میں چھوٹا تھا تو میں stems جو ہے جمع کیا کرتا تھا a past habit یہ ماضی کی عادت ہے میری i would be very shy when i was young a past situation تو یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہے آپ یہاں پر یہ نہیں کہ سکتے کہ i would be very shy when i was young جب میں چھوٹا تھا تو بڑا شرمیلہ ہوا کرتا تھا تو i would be very shy نہیں یہ situation ہے اس جملے میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس لئے آپ یہ ایک situation ہے ایک حالت ہے ماضی کی جو کہ اب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ would کا استعمال نہیں کر سکتے would جو ہے وہ past situation کے لئے استعمال نہیں ہوتا آپ would کو past activity کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ would کو ماضی کی یعنی کے habit کے لئے عادت کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ past situation کے لئے would کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب ہم فرق پر نظر ڈالیں گے would اور used to کے i used to swim every sunday when i was young expressing a past habit using used to تو i used to swim every sunday when i was young جب میں چھوٹا تھا تو ہر اتوار کو میں تیرا کرتا تھا یہاں پر ہم past habit بیان کرنے کے لئے کیا استعمال کر رہے ہیں used to دوسرے جملے میں ہم would کا استعمال کر رہے ہیں past habit بیان کرنے کے لئے اور وہی جملہ ہے تقریبا i would swim every sunday when i was young جب میں چھوٹا تھا تو ہر اتوار کو تیرا کرتا تھا تو پہلے جملے میں ہم نے past habit کے لئے used to کا استعمال کیا اور دوسرے جملے میں ہم نے past habit کے لئے would کا استعمال کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے میں ہم used to استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم would کا استعمال کر رہے ہیں اور دونوں کی دونوں کیا ہیں past habits ہیں اچھا جی she used to be very shy at school expressing past situation using used to so she used to be very shy at school اس کو میں بہت شرمیلی ہوا کرتی تھی تو یہ ایک حالت ہے مازی کی یعنی شرمیلہ ہونا کوئی کام نہیں ہے یہ ایک حالت ہے ایک state ہے ایک situation ہے کہ مازی میں وہ ایسی ہوا کرتی تھی تو past situation کے لئے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ used to کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ used to past situation بیان کر نکل استعمال کیا جا سکتا ہے she used to be very shy at school وہ اسکول میں بہت شرمیلی ہوا کرتی تھی she would be very shy at school یہ جملہ غلط ہے آپ past situation کے لئے یعنی she would be very shy at school نہیں کر سکتے آپ past situation کے لئے used to کا تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ past situation کے لئے مازی کی حالت کے لئے جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا مازی کی حالت بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ would کا استعمال نہیں کر سکتے تو یہ فرق ہے used to اور would کے اندر کہ used to جو ہے وہ مازی کی حالت یعنی کے past situation کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن would جو ہے وہ past situation کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا ہے اور یہی دونوں کے اندر فرق ہے اب ہم structures پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے affirmative subject plus word plus first form of our plus object my father would tell me stories every night when I was a child her mother would drop her at school every day negative structure پر نظر ڈالتے ہیں subject plus word plus not plus first form of our plus object my father would not read me stories every night when I was a child her mother would not drop her at school every day interrogative food plus subject plus first form of our plus object would your father tell you stories every night when you were a child would her mother drop her at school every day short replies یعنی مختصر جو آبات پر نظر آلیں گے ہم سب سے پہلے sentence number one a would your father read you stories when you were young b yes he would آپ دے سکتے ہیں کہ ہم short replies کے اندر would کو ہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیونکہ ہم نے کیونکہ ہمارے پر سیسر structure کے اندر کوئی helping verb نہیں ہے اور ہم would کو ہی استعمال کرتے ہیں helping verb کے طور پر بھی تو ہم would کو ہی استعمال کریں گے short replies میں number two a would her mother drop her at school when she was young b no she wouldn't so yes he would no she wouldn't یہ کیا ہے short replies مختصر جواب آتے ہیں یعنی پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ مختصر جواب دے کر بھی بات کو پورا کر سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا تو ضرور ضرور ریٹ کیجئے گا میری ویڈیو کو اور آج کے سبق میں اتنا ہی انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے یونٹ میں بہت جل لیکن ایک بات ضروری ہے وہ یہ کہ ایکسسائز سولف کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے لئے وزیٹ کیجئے میری ویب سائٹ www.a2zofenglish.com اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلے ٹوٹوریل میں بہت جل تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میں ہوں فیصل سمیو اللہ انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹوٹوریل میں ملتے ہیں